حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت عام لوگوں ہی کی طرح تھی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کے تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ایک دونی لاکھوں آدمی تھے انہوں نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا نبوت کی ایک موہر یا جسے ایک گوشت کا ٹکڑا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان اور اس پہ دل تھے اور جیسے انسانی جسم میں بال اکتے ہیں وہاں بھی بال اگے ہوئے تھے ایک یہ چیز ہے ایک یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت نہیں ہے اب بھی آپ دیکھیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیشانی پہ ایک رگ پھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے یا جب کسی خاص کیفیت میں جیسے غصہ ہے یا خوشی ہے اس میں وہ رگ زیادہ اوپر آتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا ان کا قد ایسے ہی تھا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے اور جسمانی ساخت میں ہاتھ پاؤں ایسے ہی تھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری پہ اس قدر جلدی اٹھے اپنی چارپائی سے اور دروازے کی طرف لپکے کہ اوپر کی جو چادر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کچھ اورنے سے رہ گئی تھی تو پہلی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو دیکھا تو ملمومنین رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی جس کو کہا جائے کہ وہ غیر معمولی چیز تھی یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نانا کو انہوں نے بارہا دیکھا تھا پھر انہوں نے اپنے مامو سے کہا ایک دن کے مامو سے مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے سوتیلے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گویا سوتیلے بھائی تھے تو حضرت حسن رضی اللہ ان کے مامو گوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں نانا کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے جتنی اوصاف ترمزی اور شمائل کی روایت میں بیان کی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تھے جیسے عام انسان ان کی جسمانی ساخت ہوتی اپنی قدر و قیمت قرب اللہ نبوت کا مقام اس کا عرفہ وعالہ ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ان کا مثیل اور شریک نہیں تھا وہ اپنی اس اعتبار سے علم اور جو کچھ حکمت اللہ نے انہیں دی تھی انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ان کا مقابلہ کا نہیں تھا اور تو کسی کے کہنے ہی کیا لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا ہے جسمانی ساخت کا ایسی ہی تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تیرتے تھے سویمنگ کرتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہیں کی صحابہ اکرام رضی اللہ انہیں پاؤں بھی چومے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی چیز انہوں نے بیان نہیں کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ تیرے اور فرما حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر دن پکڑ لو تو پھر بات ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں نے ایک ہاتھ پانی میں مارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اس پہ میری گریفت دو گئی لیکن انہیں کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں چہرہ ببارک کے متعلق رنگ کے متعلق بالوں کے متعلق کانوں کی لوگ کے متعلق بھی غالباً یہ سب چیزیں آئی ہیں کسی نے ایسی کوئی غیر معمولی چیز بیان نہیں کی لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ کہیں یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی بات ہے انبیاء علیہ وسلم در حقیقت اس زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جسمانی طور پر ویسے ہی پیدا کیا جاتے ہیں تاکہ نبوت کا پیغام دینے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اگر نبی فرض کر لیجئے اس کا قد سو گز ہو اور عام لوگوں کا قد پچاس گز ہو تو لوگ ضرور یہ سمجھنے میں مجبور ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے کون سی مخلوق ہے کہاں سے آئی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پیغام نہیں سنیں گے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ساخت میں کبھی بھی ایسے اللہ نہیں بناتا کہ ان میں وہ بیماری یا وہ غیر معمولی چیز آ جائے تو کبھی بھی ایسی چیز ایسی بیماری ایسی جسمانی ساخت نہیں ہوا کرتی کہ نبوت کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ ثابت یہی چیز ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کا بیان کیا ایک صحابی غالبا استعمال غیرہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تدفین کے وقت میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں پھینک دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اٹھا لو تو میں اترا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا تاکہ میں قیامت میں ان سے کہوں کہ امت میں آخری آدمی جو آپ سے ملا تھا وہ میں تھا کوئی ایسی چیز بیان نہیں کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں ان کی بہن اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ ان چادروں کے لیے جاتے تھے تو وہ پانی میں انہیں ڈبو کر نکال لیتی تھی اور پانی تقسیم کر دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو چادروں کا جس میں مبارک سے تچ ہونا مس ہونا اس میں خدا نے برکت رکھی تھی تو دو چادریں وہی تھیں جو عرب عام طور پر پہنا کرتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی ایسے ہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جیسے انسانوں کے بال ہوا کرتے ہیں آخری حج میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا رمضان جب گزر ہے تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا میری زندگی کا آخری سال ہے تو حج میں بار بار کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو مجھے دیکھو حج کر لو ممکن ہے زندگی کا کوئی سال اندازہ نہ ہو کہ میں تم سے مل سکوں میری زندگی کا یہ سال اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی پھر تو اس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احتمام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں باتیں سننے کا دیکھنے کا تو آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں اور آخری مرتبہ جب بال اتروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد تو آدھے بال پورے سر کے حضرت اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کو دی ان سے بڑی محبت تھی انہوں نے اہود میں بڑی قربانیاں دی تھی تو جو اہود کی قربانیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدھے بال ان کو دی اور آدھے بال صحابہ اکرام رضی اللہ باقیوں کو دے دی اور فرمایا یہ تم تقسیم کر لیں تو یہ ساری ہزاروں حدیث پر ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ملیں گی لیکن کوئی ایسی چیز نہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت مبارکہ کرے کوئی ان کا مصیل ہے ہی نہیں کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں مسلسل قربانی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر کوئی شخص خدا کا دین پڑھے اور پڑھائے تو اسے اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی پوری زندگی کو تج دے رہا اور دوسرے پہلو میں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے خدا کو اتنی غیرت ہے کہ کوئی تنکا بھی اٹھا کر اس کے گھر سے باہر پھینک دینا اس کا بھی عجر دے گا وہ اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں رکھتا نیت اگر ٹھیک ہو تو آدمی کبھی مت سوچے کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں کبھی وہ مجھے تنہا چھوڑ دے گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیں راج میں گیا تھا تو میں نے سب سے چھوٹا عمل دیکھا کہ ایک آدمی نے تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اللہ نے اس پہ بھی اسے عجر دیا اللہ بڑا غیور ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا وہ کسی کا احسان لے لے تو اسی آپ نے جو لکھا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو پہلوں ہے تدریس اور تعلیم کا اصل میں امت یہی تھی تدریس پہ تعلیم پہ علم پھیلانے پہ بہت زور دیتے تھے مسلمانوں کے شہروں میں کوئی جاہل ملتے ہی نہیں تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جہالت کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں چین کاغذ بناتا تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کاغذوں پر لکھتے تھے یہ مہممہ آج تک ہمیں تو سمجھ خیر کیا آنا تھا ہم نے گوروں کو پڑھا تو انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو ایجوکیشنل ریولوشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کیسے آ گیا تھا عربوں میں یہ نکتہ حل نہیں ہوتا یعنی اسی ہجری میں یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ستر سال بعد کہ چین جہاں کاغذ بنتا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے کھڑے کر دیئے کہ ہم نہیں اتنا کاغذ سپلائی کر سکتے ہیں مسلمانوں کو مجبوراً مکہ مکرمہ میں اپنا کارخانہ قائم کرنا پڑا اتنا کاغذ کھکتا تھا لکھنے پڑنے میں کام آتا تھا تو کاغذ کی بھی کوئی قسم تھی ایک کاغذ انہوں نے اس قسم کا بنایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ایک ہزار سال تک اس کاغذ کو کچھ نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے بالکل صحیح سلامت کاغذ اور اس میں صرف دیمک کی وجہ سے بعض دیمک کے علاوہ شاید کوئی کیڑا ہوتا ہے سیاہ رنگ کے نشانات سوراخ ہو گئے تھے باقی کچھ نہیں تھا اس کاغذ تو اس لیے مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی تعلیم مطلب موضوعی ان کا یہ راہ آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے پہلا لفظ ہی کا اقرار پڑھی ہے یہ نہیں کہا کہ اسلامی حکومت کے لیے جد و جاید کرنی ہے یہ بھی نہیں کہا مکہ میں مشرکوں کو مارنا ہے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ سٹیٹ کے لیے کچھ نہیں پہلی بات ہی ہے کہ پڑھئے اور وہ پڑھنے کا اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس تعلیم کی وجہ سے کہ مسلمان اور پڑھا لکھا نہ ہو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اصل کام یہ تھا جن تین صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام آپ نے لکھے ہیں عثمان عبد الرحمان بن عور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی جگہ زبیر کر لیجے عز سعید رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے دکھا دی عبد الرحمان بن عورف کو بازار کی راہ انہوں نے طلب کی تو انہوں نے جواب دیا یہ ساری چیز تقسیم کار کے متعلق ضرور کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں انجینرنگ پڑھنی چاہیے کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں میڈیکل پڑھنا چاہیے کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جنہیں وقالت پڑھنی چاہیے زندگی اس ڈسٹیبیوشن آف ورک کے ساتھ چلتی ہے یہ تھوڑی ہے کہ مملکت کا ہر شہری اٹھکے کتاب سنت میں لگ جائے گا تو باقی شوئے کہاں جائیں گے ایک ضروری علم کی مقدار ہے اور ایک ضروری معیشت کی مقدار ہے یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہیں ریاست میں کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو لکھا پڑھا ہوا نہ ہو it means کہ وہ اتنا سنس رکھتا ہو جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے اور معاشی طور پہ اسلام اسے کہتا ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق پورے کرنے ہیں اس کا گھر اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کے آنے جانے کے لیے گاڑی اس کی تنخواہ اس کے کپڑے وردی اگر کوئی ہے تو اور جس شعبے میں بھی کام کرتا ہے اس کی مناسب اجرت اس کی شادی اور اس کے لیے ایک نوکر یہ سارے بندوبست حکومت کے ذمہ ہیں حکومت کرے گی اسی لیے عورت کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکا ہے یہ تو مروت ہے اس کا احسان ہے کہ وہ کر دیتی ہے بڑا اچھا ہے اور ان کی چیزوں کو قائم رہنا بھی چاہیے یہ نہ ہو کوئی ہر میں جا کے کہے کہ تمہاری تو کھانا پکانا شریعت نے تمہارے جن میں رکھا نہیں نتیجہ ہے کہ ساس سے کے لیے دن لڑائی ہو جائے کیونکہ بھو کھانا میری ذمہ داری تو ہے ہی نہیں آپ خود جو مرضی کرو تو دسٹریبیوشن اف فرق ہے اصل میں لیکن ایک حد تک معیشت اور ایک حد تک تعلیم یہ حکومت کا ذمہ ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دے حکومت کو خود چاہیے کہ اس کا بندوبست کرے آپ دیکھیں نا صبح سرحد میں اب انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہر مولی صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں دس ہزار روپے ملیں گے کم سے کم کوئی آسرہ ٹھکانہ تو ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب مسجدوں پر قبضے کرنے کی سازشیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے جو سرچشمہ یقین کا ہے جہاں سے انسان کے نفس میں یقین پھوٹتا ہے اس کو جو آدمی گندہ کر لیتا ہے تو ساری زندگی تذبذب کی حالت میں گزارتا ہے وہ کبھی بھی دماؤی طور پر چین نہیں پاسکتا اچھی سے اچھی چیز کو دیکھ کے بھی وہ نقص نکالے گا اور ایک ہی چیز اسے تسکین دیتی ہے اور اس کا قبر ہے انصاف نہیں نہ رہتا یقین جس چشمے سے جس جگہ سے پھوٹتا ہے اسی پر مٹی ڈال دے ملائے اسی پر سیاہی ڈال دے تو جتنے خیالات ہیں وہ بدگمانی پر مبنی نکلیں گے اسے ایک ہی چیز تسکین دے گی اس کا قبر ہے کہ میں سب سے بڑا میری رائے میرا تسلل حالانکہ حضرت صاحب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی فرماتے تھے یہ میری رائے ہے اور تم میں سے کسی کے پاس سے بہتر حل موجود ہے تو مجھے بتاؤ اور بارہا ہوا بدر کا فیصلہ ایسی عظیم جنگ حضرت صاد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر ہوا ہے انہوں نے رائے دی تھی تو اسی یہ ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے ہونی چاہیے سوسائٹی میں لیکن جو آدمی پڑھاتا ہے پڑھتا ہے اسے خود ہی کچھ دینا چاہیے کہ ہمارے اس دور میں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے لئے قربانی دیں اور یہ جان دے کہ اللہ بڑا غیور ہے کوئی چیز اپنے ذمہ کسی آدمی کی رکھتا ہی نہیں کسی روایت میں آیا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقین کی دعوت قبول کرنے سے بنا فرمایا یہ آیا تو ہے مگر عمل نہ کیجئے گا اس پہ صحیح ہے بہت سی احادیثیں جن کو نافذ کرنا ماحول اور مخاطب جس میں نافذ کرنا ہم کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے ہر جگہ ہر حدیث نہیں نافذ کر دیا کرتے کہ کتاب میں آیا ہے اس لیے اہلی تشریعوں کی کتب اربعہ کونسی پہلے بھی بتایا تھا مَلْ لَا يَعْذَرُهُ الْفَقِی یعنی زکاة کی رقم قیدی کو چھڑانے میں بلکل جناب استعمال کریں ضرور کرنی چاہیے اس لیے کہ اب جو قید ہوتی ہے ہمارے زمانے میں یہ قید بر بنائے انصاف نہیں ہے عمومی طور پر آپ چلے جائیں پنڈی اڈیالا ہم نے دیکھا ہے وہاں آپ جا کر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے قید میں ہیں عورتیں قید میں ہیں پتہ ہی نہیں کیا مقدم ہے کیا چیز ہے کچھ نہیں پتا پولیس نے ہمارا گردی کے الزام میں ڈال دی اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ایک ورطہ دوست لے گئے تھے سو روپیہ ایک آدمی کے ذمہ رہتا تھا اور وہ اندر کہتا تھا سو روپے میں اس کی رہائی ہو جانی تھی تو پوچھا کہ بھئی اور تو اس نے کہا جی ہاں تو ہزار سے زیادہ قیدی آپ کو ایسے مل جائیں گے ملک کی مختلف جیلوں میں جو سو دو سو پانچ سو زیادہ زیادہ دے دیں تو چھوٹ جائیں یہ ایک ظلم کوئی تھوڑا ہی ہے اس معاشرے اس سوسائیٹی میں اٹھتے کیوں نہیں لوگ ہم لوگ اس ظلم کے خلاف بولتے کیوں نہیں کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہر ایک ظلم نہ کرو لوگوں کی آزادیاں سلب کرتے ہو پھر معاشرے میں آکے بچھارا مجرم اگر بن جائے گا تو پھر اس پر مجرم بھی یہ ایسا ہے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے اتنے سال کہاں گزارے جو جوانی اور صلاحیت تھی وہ سب برباد کر کے رکھ دی حکومت کے اس نظام نے اب اسے کہتے ہیں مجرم اس لئے ضرور خرچ کرنے چاہیے قیدیوں پہ لوگوں کو رہائی ہونی چاہیے اور اسی طرح لوگوں کے دلائل سننے میں بھی رہائی ہونی چاہیے ایک چیز ہے آپ دلیل دیتے ہیں فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اسے غور سے سنیں چاہے وہ کفر کے متعلقی کیوں نہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ بات مناسب نہیں یہ کفر ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے اور جہاں کسی نے بات کی آزادی سے اور ادھر سے پتھر پڑے یہ کون سا اسلام اور دین ہے آپ اپنی سوسائیٹی کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں کوئی سنے ہی نہ کوئی دیکھے ہی نہ کوئی بات ہی کوئی اختلاف ہی نہ کریں ایک آدمی ہے کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا کی کیسا بیٹھ کے بات کرو نہ یا آپ پہلی حلے میں کہتے ہیں اسے قتل کر دو خدا کو نہیں مانتا آپ نے کیا خدا کو ماننے کی اتنے ثبوت فرام کر دی ہیں جو اس کا قتل واجب اور لازم ہو گیا ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکل آزاد لوگوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے مسیبت یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے وہ جب دلائل دیتے ہیں خدا کے نہ ہونے کے تو اب دلیل پڑھ ہی ہو تو کوئی جواب دے یہ چیزیں اس لیے یہ آزادی بھی لوگوں کو دینی چاہیے کہ تہذیب عدب کے ساتھ آپ جو شریعت پہ اعتراض ہے ایک سی صاحب ان کے پاس چاہیں کریں حضرت اللہ سینکڑوں آتے ہیں ہم سے بھی بات کرتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں یہ ہے اور یہ نہیں یہ آلی تشکیوں میں پچھلے افتے ایک صاحب نے فون پہ بات کی فرمانے لگے کہ یہ مسئلہ نہیں آل ہوتا کہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے یہاں کی نماز پڑھی ہوگی کہہ لگے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے وراست کیوں نہیں دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم نے ارز کیا ہم سے کہ بھئی وراست حضرت صاحب اور رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ان کا فدق کا باغ کیوں نہیں دیا ہم نے کہا یہ حضرت تینوں خلفانے نہیں تھا دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو انہوں نے اپنی وراست کیوں نہیں لے لی بیوی کی وراست تھی نا اہلیہ محترمہ کی دے لیتے انہوں نے کیوں نہیں لی کہنے کہ یہ تو سوچنے کی بات ہے میں نے کہا آپ سوچئے اور نمبر تو محفوظ ہے جب آپ سوچ سفاری ہوں تو ہمیں بھی بتائیے ہم نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں سارے سادات کو بلایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے محلات نہیں بنوائے لیکن ایک بہت بڑی عمارت بنوائی اور اس میں شیشے لگوائے بڑے لوگ آتے تھے خود خلیفہ اقت المسلمین جاتے تھے انہیں لے جا کر کہتے تھے یہ میں نے سجائی ہیں ساری چیزیں آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ میں کھاتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ ہے ایک ایک چیز شوق سے دکھاتے تھے خادم نے آکے کہ کہ فاطمہ بنت حسین آئی ہیں کام میں مصروف تھے فرمایا کہ تمہاری مراد حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا جی ان کی بیٹی آئی ہیں مربین عبدالعزیز رحمت اللہ کھڑے ہو گئے دروازے تک پہنچ گئے اور کہا فاطمہ کیا کام ہے انہوں نے کہا یہ کام ہے گورنر تھے مدینہ منورہ کے اس وقت غالباً یہ اس دور کا واقعہ ہے ان کا کام کروایا اور پھر انہیں گھر تک چھوڑنے گئے پیدل اور کہا بیٹی جب بھی کوئی کام ہونا کسی نوکر کو بھیج دو آپ آتی ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کام پڑے اور مجھے پتا نہ چلے فرمایا ایسے آئندہ نہ کیجئے اس محبت کی وجہ سے انہوں نے سادات کو جمع کیا انہوں نے کہا یہ فدق باغ ہے اور تم لوگ اس کے وارث ہو اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسے کیا تھا آپ لینا چاہیں تو لے لیں میری طرف سے آزاد دیا لیکن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور عمر رضی اللہ عنہ کی طریقے سے نہیں اٹوں گا اگر میرے پاس رہا انہوں نے کہا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے والد نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا آپ کریے تو ہم نے کہا یہ ہیں اور یہ منحاج السادقین غالباً اس کا نام ہے یا آپ بھی کی کتاب میں لکھا اس سے روایت کو پڑھ لیجئے گا پھر فون ہی نہیں آیا تو اس لیے آدمی پڑھتا ہے کوئی دلیل لگتا ہے تو اس کی دلیل سننی چاہیے اصولی بات وہ ہمیشہ یاد رکھی ہے زکاة کی رقم لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ضرور خرچ کیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فق و رقبت قرآن کی یہ آیت کیسی ہے اللہ نے کہا قیامت کے دن تمہیں ایک پہاڑ کو کراس کرنا ہے پہاڑ پہ چڑھ کے پھر نیچے اترنا ہے وما عدرا کم اللہ کبہ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا دشوار راستہ اور کتنا انچا پہاڑ ہے میں تمہیں بتاؤں کیسے ہوگا فق و رقبت قیدیوں کو چھڑاؤ اس پہاڑ پہ آسانی سے چڑھ جاؤ او اتعامن فی یومنزی مس غبہ یا پھر بھوک کے دن کھانا کھلاو جب لوگوں میں بھوک آم ہو گئی مری جاتے ہیں نا لوگ کئی مرتبہ چار چار گھنٹے ٹریفک بند رہتی ہے اس موقع پہ لوگوں کو پانی پلانا اس موقع پہ لوگوں کے کھانا کا بندوبست کرنا فری دینا اللہ نے کہا ہے یہ کرو گے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ یتیم انزا مقربت اور جو بچہ یتیم تمہاری اپنی فیملی میں ہو جائے نا جو قریب ہے تمہارا رشتہ بھانجے ہیں بتیجے ہیں بتیجیاں ہیں اللہ نے کہا جو یتیم ہو جائے اس یتیم بچے کو پالنا اچھی طرح سے او مسکین انزا مطربا کمال ہے کمال ہے اللہ کی کتاب کا اللہ نے کہا غریب آدمی جو مٹی میں مل جاتا ہے اسے اٹھاؤ مسکین جو مٹی میں مل جاتا ہے زا مطربا مٹی والا مسکین اسے اٹھاؤ اللہ نے کہا سوسائیٹی میں اسے مقام دو وہ قیامت والا جو پہاڑ ہے نا ہم تمہارے لئے آسان کر دیں گے ہم سب کو سوچنا چاہیے میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوسائیٹی میں اپنے رشتہ دار کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹے پڑھو یہ لو پیسے یہ لو اچھی جیز اور لو یہ لو بیٹے گاڑی ہے ٹیکسی گاڑی چلا کے اپنا کام گزارا کرو سوسائیٹی میں جتنے لوگ بھی چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں نا بڑا کرتے ہیں امتحان ہے نا لو بیٹے فرض کیجئے لاکھ ہے تو لو بیٹے کرو کرو بار دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں موقع دینا چاہیے یاد نقصان کرے گا نفع کرے گا کہیں تو سیکھے گا کچھ تو کرے گا نا یہ چیزیں ہیں اللہ نے کہا ہم وہ پہاڑ آسان کر دیں کن امور میں والدین کی اطاعت ضروری ہے سارا سوال آپ کا اسی پہ مبنی ہے بھی اصولی بات ہے جو گھر سے باہر کے کام ہوتے ہیں نا جن میں عزت شرافت شرف پایا جاتا ہے کاروبار ہے ان میں والد کی اطاعت کرنی چاہیے بشرتے کہ والد پڑھا لکھا اور سمجھدار ہو والدین نے تعلیم نہ پائی ہو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا اگر باہر جا کے پڑھ لے گا تو کس مقام تک پہنچ سکتا ہے وہ اپنی پدری محبت کی وجہ سے اسے روکنا چاہے گا نہیں تو نہ جا چاہے اس کا سارا کیریئر بیڑا گھر کو جائے نہیں ماننی چاہے دو چیزیں نسل در نسل ہم میں آئی ہیں کم سے کم پچھلے تین سو سال سے ایک تو تربیت بالکل ختم ہو گئی تین سو سال سے اور تعلیم آہستہ 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 ختم ہو گئی تعلیم نے پھر بھی ساتھ دیا علی گر بن گیا دیوبند بن گیا ندوہ بن گیا مولانہ مزرخان صاحب نے بغیرہ بغیرہ سب حضراتیں جدو جائے گئے کچھ تو تعلیم رہی تربیت تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی تربیت رہی ہی نہیں اس لیے والدین کی نافرمانی ایک گھر کے باہر کی چیزیں اور ایک گھر کے اندر کی چیزیں گھر کے اندر والدہ کی باننی چاہیے کیا پکے گا کیا کھائیں گے رشتہ کہاں کرنا ہے اس قسم کی چیزوں میں والدہ کو ترچیت دینی چاہیے کیونکہ زندگی انہوں نے زیادہ گزارنی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے وہ والد کی اور والدہ کی اطاعت کا جو تصور شریعت نے دیا تھا خود والدین ہی میں شریعت نہیں رہی تو اب تصور کو کہاں لے جائیں گے وہ کہتا ہے بیوی کو ولی عزو باللہ مارو پٹائی کرو یہ ایسے کرتی ایسے کرتی قطعن نہیں ماننی چاہیے گناہگار ہوگا خود بھی اور ان کو بھی گناہگار کرے گا جنہوں نے اس چیز کا حکم دی ہے اتنے بےہودہ جملے ان زبانوں میں آگئے ہیں بابا سائیں کہتے تھے کہ جوتی اور بیوی برابر ہو اللہ کہتا ہے وَجْعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَا اور ہم نے تم میں اور تمہاری بیوی کے درمیان دو تعلقات رکھے ہیں ایک تو پیار کا تعلق وہ بھی کوئی انسان ہے جسے پیار نہ ہو مر جانا چاہیے اسے جلدی جتنا جلدی ہو سکے وہ بھی کوئی آدمی ہے جس میں شفقت نہ ہو وہ بھی کوئی آدمی ہے کہ بھائی ماں داخل اسبطال میں اور اسے آرام سے نیند آجیے یہ کوئی انسانیت ہے یا یہاں دین کہاں جاتا ہے اللہ نے کہا ہم نے تم دونوں میں محبت رکھی ہے اسی لئے انبیاء علم السلام نے خدا کا جو تعارف کرایا ہے سورہ اہود پڑھنی چاہیے سب سے زیادہ سلیس سبعان میں یہاں خدا کا تعارف ہے انہوں نے کہا انہا ربی رحیم ودود میرا بردگار بار بار رحم کرتا ہے اور لوگوں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اللہ نے کہا یہ جو دل کی محبت ہے عملا جب سامنے آئے گی تو یہ رحمت بن جائے گی دل کی محبت کو ہمیشہ رحمت میں تبدیل کرنا چاہیے دل میں محبت والدہ کیا ہے نا کبھی کوئی چیز لے گئے کبھی آپ کے لئے لائے دس دس سال شادیوں کو گزر جاتے ہیں حرام ہے پیسہ ہونے کے بوجود کسی دن ایک جوتوں کا جوڑے ہی لے جائے بیوی کے لئے کہ یہ آپ کے لئے لائے کبھی انگوٹھی دے دے کہ یہ آپ کے لئے لائے یہ ساری چیزیں شریعت نہیں سکھائیں مستقل باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخال السرور اپنے بھائی کو اچانک خوش کر دینا اور جنت ملے جاتا ہے اچانک کسی کے گھر آپ گئے اور انہیں کوئی چیز پیش کر دی کہ میری طرف سے یہ آپ کے لئے گفت ہے توفہ ہے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو اپنے بھائیوں پر ارز کیا گیا کہ آپ نے کم سے کم مسکرات کے ساتھ ملی لو تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں اس لیے والدین کی اطاعت کا وہ جو تصور تھا اس شریعت میں وہ اس پہ ہے جب والدین خود بھی پڑے لکھے ہوں تہذیبی آفتہ ہوں کچھ پتہ ہو کیا ہے پھر یہ جو سوال آپ نے لکھا ہے اس پہ ہم نے بعض مرتبہ بات کی ہے لیکن ہمارے زمانے میں یہ جو نو سال اور یہ چھ سال کی بلکل ایسی شادیاں نہیں ہونی چاہیئیں ایک مرتبہ تفصیل سے بتایا تھا بلکل شادی بے جوڑ کی نہیں ہونی چاہیئے ہمارے دور میں بٹکائن کا تصور کیا ہے اب بٹکائن ہوتا کیا ہے عمومی طور پہ اس کے ناجائز ہونے کا فتوہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بٹکائن پہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا اور جو سوالات ذہن میں پیدا ہوئے تھے وہ بعض مفتی حضرات سے بھی کہ حضرت اس سوال میں یہ کون سے مطلب کیوں بٹکائن ناجائز تو صرف ہماری رائے ہے اس میں آپ نہ عمل کریں دوسروں سے پوچھیں بسم اللہ اور ہزار بار بسم اللہ کوئی حرج نہیں لیکن ہاری رائے یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بٹکائن جائز اس میں تجارت کرنی چاہیے کی جا سکتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوتا ہے اور بڑے بڑے مسائل سر اٹھاتے ہیں اور آ کر جب یہ ساحلیں یہ یہ لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ہمارے پاس کشتی نہیں ہوتی ہم ڈوبتے ہیں پچھلی ایک صدی کے لیے یورپ نے امریکہ نے کم سے کم دھائی سو سال محنت کی ہے اس لئے پچھلی صدی میں بالکل انہوں نے تصورات ہی بدل دی ہیں پچھلی صدی میں انسان تھا وہ انسانی نہ رہے اور خاص طور پہ پھر اس انیس سو پچاسی کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس نے تو صدیوں کے فاصلے منٹوں میں تیکرا دی اب کیا سمجھتے ہیں یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کوئی معمولی چیز ہے دجال سے پہلے پہلے جتنے فتنے دنیا میں اب تک آئے ہیں ہماری سوچی سمجھی رہے ہیں کہ اس سے بڑی آزمائش ابھی تک نہیں آئی ہے اگر اب دجال آگیا کوئی اس سے پوچھے گا تو گئے گا مجھ سے پہلے جو دجل کی انتہا تھی وہ انٹرنیٹی تھے انٹرنیٹیں جو دنیا میں چینج لائے آئے ہیں یہ کوئی معمولی تبدیلی ہیں یہ تو صدیوں میں آتی تھی کہیں انسان تو اتنا محدود تھا کہ جہاں پر سمندر آگیا بس تہذیب ختم ہو گئی جہاں پر بڑا پہاڑ آگیا پہاڑ کو عبور کر کے کوئی جائے پیشے دیکھے تو کیا ہو رہا ہے اسی لئے ترکی اور لندن میں کتنا فرق ہے لندن والے جب آئے تھے ترکی تو انہیں کسی نے بتا دیا کہ اس اس طرح کوئنز بنتے ہیں تو انگلینڈ لندن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے سونا بھیجوایا معمول الرشید کو اور کہا کہ آپ کا کوئن میں نے دیکھا مجھے بڑا پسند آیا ہے تو ایک طرف اس کے آپ اپنا باقی رکھیں جو کچھ آپ نے لکھنا ہے میں نہیں سمجھ پیا اور دوسری طرف میری تصویر بنا دیں تو بغداد کے ٹکسال سے ایسے سکھے جاری ہوئے جس میں ایک طرف لندن کے نواب صاحب کی تصویر بھی اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اس لیے کہ تہذیب نے ترقی کی وہاں سے ایک لڑکا چلا ہے اور اس نے آکے بو علی سینہ سے پڑھا ہے بو علی سینہ کوئی معمولی آدمی تھا سب سے پہلا آدمی بو علی سینہ اور دوسرا آدمی شیخ الاشراق شعب الدین سوروردی مقتول اور تیسرا آدمی ملہ صدرہ یہ اقبال ہی تھے جو ان پہ تنقید کر سکتے تھے علامہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا علامہ کی فکری گہری نہیں تھی مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا آپ ان کی چار جلدوں میں کتاب چھپی ان کے خطوط چھپے آپ پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ علامہ اقبال نے کن کن کتابوں کو پڑھا تھا ملہ صدرہ کی کتابیں کوئی معمولی چیز ہے ملہ صدرہ بہت بڑے تھے تین آدمی گزرے ہیں کاش کوئی چوتھا پیدا ہو کاش کوئی چوتھا پیدا ہو اس دنیا کے مسائل حل کرے اتنے بڑے یہ تین آدمی ہیں لندن سے ایک لڑکا چلا اس نے کہا علاج سیکھتا ہوں بولی سینہ کے پاس گیا اور بولی سینہ سے اس نے پڑھا اور پھر لندن جا کر اس نے انگریزوں کو پڑھایا کہہ رہے طب تو یہ ہوتا ہے بیماریوں کا علاج ایسے ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے دو پروفیسرز نے اب بولی سینہ کا ایک کتاب کا آدھا ترجمہ ہمیں ایک دوست نے بھیجوائے آپ نے دیکھا انہیں اعتراف کیا ہے کہ میں کچھ پتا نہیں تھا بولی سینہ سے ہم نے سیکھا اور میں جب اس کتاب کو پڑھایا تو وہ حیرت سے کہتے ہیں کہ اتنا علم یہ سب چیزیں ایسے ہی کہ ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دی ہیں تو جتنی بھی یورپ سے اٹھنے والی پچھلی تین صدیوں میں چیلنجز ہیں نا یہ لہروں کی طرح آ کر ٹکرائے ہیں اسلام سے اسلام تو نہیں مسلمانوں سے اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکے ہمارے پاس کشتی نہیں ٹیلی بھی این آیا ہے ہمارے ہاں کیا تھا حرام ہے ناجائز ہے جو رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ ہو گیا وہ گیا اے حضرت اب آ گیا اب اس کے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ دیتے رہے ہیں فتوے حرام ہے اور ناجائز ہے لیکن اس کے کوئی پوزیٹیو یوز اب اب کیا پوزیٹیو یوز ہوا دیڑھ سو سال کے فتووں نے بلکل کچھ نہیں کیا راستہ نہیں روک سکے اور ٹی وی ہر گھر میں آکے رہا ہم پہلی اس کا کوئی پوزیٹیو حال نکال لیتے تو پھر کیا حرام ہے کہ بلکل یہ موبائل نہیں رکھنا اچھا سا آپ بلکل ٹھیک ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے تعلیم کے وقت میں نہیں رکھنا بلکل غلط ہے آپ تعلیم کے دور سے گزر رہے ہیں اب اللہ الاطلاق جب اس سے حرام کہتے ہیں تو جو بیچتا ہے اس کی کمائی کا کیا ہوگا فتوے کی امپلیمنٹیشنز جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہیں مفتی کے لیے فرض ہے کہ اس کو سامنے رکھے کہ میری اس فتوے سے معاشرے میں تبدیلی کیا آئے گی اچھی یا بری یورپ سے تھوڑی چیزیں آئیں فرانس نے پابندی لگا دی کہ دنیا میں کسی عورت کو باندی نہیں بنایا جائے گا بلکل ٹھیک ہے جناب اس کا آلٹرنیٹ آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا باندیاں نہیں ہوں گی تو یہ جو سولہ اٹھارہ سال سے لے کے ساٹھ سال کی عمر ہے تقریبا اس سارے عرصے میں باندیاں بھی نہیں ہوں گی اور بیوی ویسے ہی نفرت کرنے لگے گی یا وہ اس عمل سے گھریز کرے گی تو اس کا نتیجہ آپ نے حل کیا دیا ہے یار حل بتاؤ نا یہ چیلنجز ہیں جس معاشرے نے دیئے اور ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے لامہ اقبال نے ایک شیر میں پورے فلسفے کی بات کیا انہوں نے کہا طرزِ قوہن پہ اڑنا آئینِ نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں یہاں پہنچ کے مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت پیش آتی ہے کسی شخص میں تین چیزیں ہوں حالاتِ حاضرہ پہ نظر ہو اور علم بہت بہت گہرا ہو وسیع تو ہوئی ہو گہرا ہو اور تیسرے اللہ کے ساتھ تعلق و محبت کا خدا نہ دیکھنے کے بوجود اس پہ اللہ کی محبت غالب رہے یہ تین چیزیں کسی انسان میں ہوں وہ یہ کام کر سکتا ہے نتیجہ بگرنا یہ نکلتا ہے کہ جو چیز آئی حرام جو چیز آئی ناجائز اور وہ فتوہ چلتا نہیں اور وہ چیز اپنے قدم جمع لیتی بس آخری بات اس سلسلے میں یہ جو بٹکوائن کیا آپ کر رہے ہیں ہم نے جب اس میں پڑھا تو میں اندازہ ہوا کہ یہ جائز ہے نہیں اس کی مخالفت ایسے ہونی چاہیے حل نکالنا چاہیے اس میں گرچے بات سودی مسائل پیش آتے ہیں لیکن ان سودی مسائل کو اب حل کون کرے وقت ہوتا تو کرتے وقت نہیں اپنا وقت ہوتا کہ بیس سال پہلے یہ مسئلہ ہوتا تو ہم اس پہ ضرور بات کرتے لیکن اب وقت نہیں پتہ نہیں کب دنیا سے جائیں یہ جب نوٹ آیا ہے اس وقت یہ کیفیت آگئی تھی کیونکہ مسلمان ہندو سب آدھی تھے سونے چاندی کے سکھوں کے قلعہ مولا دہلی میں ٹکسال لگی ہوئی تھی سکھوں کی سکھے چلتے تھے ہمیشہ نوٹ کس نے دیکھا تھا جب نوٹ آیا تو اس وقت علماء میں مسئیبت انہوں نے کہا جی نوٹ حرام ہے جائز ہی نہیں ہے اس دیئے کہ سکھا اس میں وزن ہے نوٹ میں کیا وزن ہے اور نوٹ کینسل کر دیں تو آپ کی رقم گئی ہندوستان بھر کے علماء جمع ہوئے اور بڑے چھنیک لوگ بھی تھے مسئلے کے حل کے لئے تو مولان عبدالحق صاحب حقانی جو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا میاں منتظم کو بلا کہ ناشتے کا بھی کچھ کیا ہے اس کا حضرت ناشتہ بن رہا ہے جو جو تقریر کر رہے تھے بہت ہی گرم مزاج کہتے انہوں نے کہا افسوس ہے آپ جیسا علامہ اور صدارت کرے اور پھر آپ پوچھتے ہیں ناشتے کا کیا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہم قومی مسائل پہ بحث کہ مولی صاحب غلطی ہوگی ہم سے ناراض جاری رکھی پھر سوڑی دیر بات انہوں نے کسی اور قبول آیا مولی صاحب بھی بدل گئے تھے پھر انہوں نے کہا ناشتہ یعنی اگر بازار کی زبان استعمال کریں تو تپ گئے بہت خری سنائی مولا چھپ رہے پھر تیسرا پھر چودہ تو جب ناشتے سفاری ہو کے آئے تو مولا نے ایک بات کی ان کا میاں سارا دن بحث کرتے رہیں گے اور جس بھی فتوے پہ پہنچیں گے مگر میں بتاؤں نوٹ چل کے رہے گا یہ بٹکوائن جو ہے اگر بٹکوائن چل کے رہے